اسلام علیکم میرے پیارے میمبرز پرائیوٹ گروپ کی یہ ویڈیو پرائیوٹ ہی رہنی چاہیے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں ہمارے دے دیں گے تو دیکھیں یہ وہ والے بات ہے کہ یوٹیوب پر نا سب کچھ ہے لیکن پھر یوٹیوب سے سیکھ کیوں نہیں سکتے لوگ یوٹیوب سے سیکھنے کے لیے کچھ خاص سکلز چاہیے اور جو وہاں ویڈیوز ہندی میں یا انگلش میں ہیں وہ ذرا complicated یا تھوڑی مشکل ہوتی ہیں آسان زبان میں نہیں ہوتے ان کو تو پتا ہوگا یہ گروپ بنانے کا مقصد کیا ہے جتنے نیو کمرز ہیں اب یہ ویڈیو دیکھیں میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کس دن یہ بنا رہا ہوں میں 27 دسمبر کو پاکستان ٹائم کے مطابق تقریباً رات کے گہرہ بج رہے ہیں تو جب بھی کرپٹو میں بات کریں ٹائم اور ڈیٹ بتانا ضروری ہے اب اگر آپ نیو کمر ہیں اور ابھی ابھی آئے ہیں اور آپ کو کرپٹو میں آج کل جو حلچل مچی بھی ہے اس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یار مجھے بھی کرپٹو میں کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے دیکھنا ہے بتانا ہے تو میں آپ کو کچھ بیسک چیزیں بتا رہا ہوں اور لائی ویڈیو اگر مس ہو جائے تو آپ ذرا دوبارہ سے دیکھ لینا ہماری کوشش یہ ہے اس گروپ میں بچوں کی طرح بتایا جائیں لیکن میری جان میرے دوستوں میرے پیاروں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ایفرٹ نہ کریں جب تک آپ خود ایفرٹ نہیں کریں گے آپ پیسے نہیں کما سکیں گے بہت سارے لوگ جو گروپ میں پوشٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پیسے کمائے تینکیو سو مچ کیونکہ لوگ بہت کم ہیں جو اپریشیٹ کرتے ہیں ایک مہینے پہلے ہم نے ایک گروپ شروع کیا تھا ہم اس کو پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا بیٹکوائن اور کرپٹو اسوسیشن کا گروپ بنا رہے ہیں اور اس کا بنانے کا مقصد صرف کرپٹو کرنسی نہیں بلکہ تیکنالوجی مومنٹ پاکستان پی پیل ایمیزون کو پاکستان لانا اور دنیا بھر میں ویب 3.0 اور ایسی بہت ساری اور ٹیکنالوجی جس سے آپ پیسے کمائے سکتے ہیں وہ بتائی جائیں گے پہلے تو میں اپنے نارمل پیج پہ بتاتا تھا لیکن فیس بک کا یہ گروپ کیوں بنایا ہے تاکہ آپ تمام لوگ جو ہیں وہ لوگ صرف آئے ہیں جو سیریس ہیں اچھا ہر مہینے پندرہ سو یا چودہ سو روپے آپ کے کٹیں گے ٹیک ہے لیکن وہ میرے پاس آئیں گے چھ ساتھ مہینے بعد تو اگر آپ بیچ میں یہاں سے بیک آؤٹ کر دیتے ہیں نکل جاتے ہیں تو آپ کے پاس بھی نہیں آئے میرے پاس بھی نہیں آئے بیچ میں کہیں پھنج جائیں گے تو کوشش کریں گروپ میں نا صرف رہ کر دیکھیں پرسنل ٹیوشن تو کوئی نہیں دیتا لیکن یہاں بہت ہیلپ فل لوگ ہیں بہت مدد کرنے والے لوگ ہیں ایک دوسرے کی سارے مدد کرتے ہیں اگر آپ نے کرپٹو خریدنی ہے ڈائریکٹلی جیسے پاکستان میں سب سے پہلے جو لوگ پاکستان میں ان کے لیے بتا رہا ہوں آپ نے اپنے بینک پہ کال کرنی ہے اور کہنا ہے کہ بھائی میں کرپٹو کی خرید رہا ہوں تو میرا آپ اکاؤنٹ کھولو میرا کریڈٹ ڈیبٹ گارٹ کھولو وہ انہوں نے بند کیا ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے بھائی سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ سٹیٹ بینک نے بین نہیں کیا وقار جگہ کے کیس میں ہر جگہ آ چکا ہے اگر وہ بولے نا ہمیں تو پتا نہیں ہے تو آپ نے بولا ہے میرے بھائی کیا بات کر رہے ہو کرپٹو انبین ہے آپ ہمارا اکاؤنٹ کھولو زیادہ بتتمیزی نہیں کرو کہ ہم نہیں کرپٹو لے سکتے اچھا آپ جترے نیو کامرز ہیں وہ فالو کرتے جائیں پہلا سٹیپ دیکھیں پہلا سٹیپ جو ہے یہ کوئن گیکو پہ آپ نے اکاؤنٹ بنایا اس ویب سائٹ کو اپلیکیشن کو کوئن گیکو ڈاٹ کام یہ آپ کو چوبیس گھنٹے ریٹس دے رہی ہے نئے کامر جو کہہ رہے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں آتا ان کے لئے بتا رہا ہوں بھائی یہ آپ کے پاس ریٹس آ رہے ہیں اچھا اس میں امپورٹنٹ کیا ہے کوئی بھی کوئن دیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ پرائز ہے میں اگر فرس کرو جیسے ریپل بہت لوگ کہتے ہیں جی ریپل بڑا اچھا ہے ابھی تک سپارٹ ٹوکر ان کے آئے نہیں ہے اچھا یہ ریپل میں میں کلک کر رہا ہوں جس کو نہیں پتا اس کے لئے بتا رہا ہوں کلک کیا آپ نے یہاں صرف دیکھو انویسمنٹ نہیں کرنی پہلے سیکھو XRP آ رہا ہے یہ پرائز کیسے آئیے بتاؤ کمنٹ سیکشن میں سب لوگ بتائیں یہ پرائز کیسے آئیے یہ پرائز آئیے مارکٹ کیپ مارکٹ کیپ کا کیا مطلب ہے کہ دنیا نے کتنا پیسہ کرپٹو میں لگایا ہوئے ٹھیک ہے دنیا نے کتنا پیسہ کرپٹو میں لگایا ہوئے مارکٹ کیپ کا مطلب یہ ہے تو یہ مارکٹ کیپ ڈیوائیڈڈ بھائی سرکولیٹنگ سپلائے کروگے دس ڈیوائیڈ بھائی دس مطلب پرائز آگئی اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئین ایک ڈالر کا ہوگا تو آپ کیسے پتا لگائیں گے یہ ایک ڈالر کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا نورمل بچوں والا فارمولا یہ ہے کہ پرائز is equal to مارکٹ کیپ divided by سرکولیٹنگ سپلائے دیکھیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک ڈالر کی پرائز ہے اب مارکٹ کیپ نکل آئے گا سرکولیٹنگ سپلائے پتا ہے آپ کو ایک ڈالر کا کوئن جائے گا نہیں جائے گا وہ آپ نے سپوس کیا مارکٹ کیپ کا مطلب کہ دنیا کتنا پیسہ اس میں لگائے کہ یہ ایک ڈالر کا ہو جائے تو جائے دنیا ٹرلینز آف ڈالر لگائے گی تب ایک ڈالر کا ہوگا تو اس کا مطلب اتنا پیسہ آئے گا اتنا پیسہ آنے کے لیے آپ نیوز دیکھیں گے اس کوئن کو سرچ کریں گے آپ یہاں گئے سکرول کرنے کے بعد یہی پہ جب کوئن پہ کلک گیا ہے نا کوئن گیکو پہ یہ مارکٹ کا مطلب کیا ہے کہ کن کن ایکسچینجز پہ یہ لسٹ ہوا ہے کہاں سے آپ خرید سکتے ہیں جب میں کوئی کوئن یا سگنل دیں گے ہم کہ فلانے کوئن میں انویسٹ کر لو فلانے کوئن سے آپ کیش آؤٹ کر لو تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے مارکٹس پہ کوئن گیکو پہ آئے آپ نے یہاں پہ اگر ویڈیو دیکھیں یہاں نے کہاں مارکٹس پہ کلک کیا تو آپ کے بعد یہ آگئے کہ کہاں سے خرید سکتے ہیں تو آپ کو یہ بولے گا نا جب میں کوئی کوئن یہاں بولا کروں گا یا میری ٹیم میں اسد یا سہل بولا کریں گے کہ بھائی یہ والا کوئن لے لو تو آپ نے خود کوئن گیکو پہ آنا ہے اور دیکھنے کہاں پر یہ آویلیبل ہے وہاں آکاؤنڈ بنا کے لے لینا ہے ٹھیک ہے اوورویو دیکھیں یہ اوورویو پہ جب ہم آتے ہیں تو یہ آپ کو چارٹ وغیرہ دکھا رہا ہوتا ہے یہ نیچے سمجھیں یہ ہے والیوم یعنی کتنا ٹریڈنگ ہو رہی ہے یہ تو پرائیس دیکھ لیا آپ نے ٹھیک ہے بھائی مارکٹ کیپ سمجھ آگے سب کو اچھا یہاں پر آپ نے بیٹکوئن فٹس کریں خریدنا ہے یا ایک سار پی میں بیٹکوئن پر آ جاتا ہوں کوئی بیٹکوئن زیادہ مشہور چل رہا ہے تو بیٹکوئن کے ساتھ ساتھ اب یہ جیسے یہاں پر میں جاتا ہوں ہاں یہ ہمیشہ دیکھیں بیٹکوئن کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے بیٹکوئن کے تو کوئی والی والیس نہیں ہے بیٹکوئن سیمپل کیا ہے پتہ ہے بیٹکوئن سیمپل یہ ہے کہ آپ نے خریدا دوسرا نیا بائر آیا تو آپ نکل گئے سیمپل یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایک بندہ ایک بندے نے سو ربے کا خریدا دو سو ربے کا آپ خریدنے اس نے آپ کو بیچا نکل گیا بیٹکوئن کے پیچھے آگے کوئی مالک نہیں کوئی لینا نہیں کوئی دینا نہیں ٹھیک ہے یا جو بھی کوئن ہے میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں اس میں کون سا کوئن ایسا ہے جو آج کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں تو ہمیشہ ٹویٹر پر کتنے ایکٹیو ہیں وہ دیکھنا ضروری ہے اب جو نئے نئے لوگ آئے ہیں ان کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے کوئن گیکوں پر اکاؤنٹ بنا لیا اور یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا دوسرا آپ نے سٹیکس ڈاٹ کام پر گئے اس پر جا کے ویریفائی کر لیا اکاؤنٹ کر لیا اور آپ نے دوبائی میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں آپ نے پہلے دس ڈالر ڈال کے ان سے یہ دیکھا کہ آپ کے بینک میں ویڈرو کر رہا ہے کی نہیں کر رہا بھئی ڈیبیٹ کارٹ سے تو خرید لیا لیکن ڈیبیٹ کریٹ کارٹ سے لینے کے بعد بھائی کیش آؤٹ آپ کے بینک میں آ رہے نہیں آ رہا جب تک یاد رکھو میرے دوستو جب تک یہ بات کنفرم نہ ہو کہ آپ پیسے جو لگا رہے ہو یہ بینک میں واپس کیسے لے کر آگے اگر وہ طریقہ نہیں آ رہا تو زیادہ انویسمنٹ نہیں کرنی پہلے سیکھو سعودیا میں دوبائی میں ٹرکی میں کہیں بھی دنیا میں رہتے ہیں کرپٹو کہیں بھی illegal نہیں ہے پاکستان میں آپ کو صرف اپنے بینک کو بولنا پڑے گا کہ آرڈر بھائی آ چکا ہے کورٹ کا میرا ڈیبیٹ کریٹ کارٹ کھولو اگر بینک اکاؤنٹ یہ کہتا ہے نا انکمپیٹیبل ہے تو اس کا مطلب بینک نے اپشن نہیں کھولی بھی انہوں نے بند کی کچھ ویب سائٹ سے آپ نے اس پہ اکاؤنٹ بنایا اکاؤنٹ بنا کے اگر پاکستان سے بنا رہے تو انگلیش کے ڈاکیمنٹ یوز کرنے ہیں اگر آپ اٹھارہ سال سے چھوٹے ہیں تو امی کسی کا بھی یوز کر لیں ویریفائی کرنا ہے ویریفائی کیے بغیر کچھ نہیں یہاں ڈالنا جب کر لوگے تو دیکھو یہاں لکھا ہے بائی کرپٹو تو جس نے بیٹکوئن لینا ہے جس نے کچھ بھی لینا ہے یہاں سے آپ آرام سدھ اچھا یہ بھی بعض لوگ بول رہو تھے کہ بیٹکوئن بھائی بیٹکوئن 42 لاکھ کا لیکن آپ 10 روپے کا بھی لے سکتے ہو نا جا کر فریکشنز میں بھی لے سکتے ہو 100 روپے کا 1000 کا ایک اکاؤنٹ اس ویب سیٹ بھی ہو گیا نیو کمرز دوسرا اکاؤنٹ بائیننس.کام سب سے بیسٹ سب سے بہترین سب سے زبردست جس پہ ہم زیادہ کام کریں گے وہ بائیننس ہے اس پہ بھی ویریفائی پہلے کرنا ہے 10 ڈالر ڈالنے ہیں یا 50 ڈالر ڈالنے ہیں اور پھر اس کے بعد جیسے بائی کرپٹو لکھا ہے نا یہاں بیج کے دیکھنا ہے کہ ہاں یار یہ میں بیج کے اپنے بینک میں 50 ڈالر واپس بھی لارا ہوں کہ نہیں لارا جب تک وہ پریکٹس نہ کر لو کہ میرے بینک میں پیسے واپس کیسے آئیں گے تب تک نہیں بڑی انویسمنٹ کرنا چاہے آپ امریکہ میں رہتے ہو چاہے پاکستان میں رہتے ہو ٹھیک ہے اچھا جو لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہ بائیننس.US پہ بنائیں گے اب بائیننس.US کا مطلب ہے کہ کچھ جگہ یہ ہے نہیں ہے دبائی میں جو ہے وہ آپ جائیں گے تو bit oasis کے نام سے ہے دبائی میں اور میڈلیسٹ وغیرہ میں دیکھیں گے تو یہ آپ کو کہیں یہ چل رہی ہے کہیں نہیں چل رہی لیکن دبائی میں تو لازمی چل رہی اس پہ بھی جا کے پہلے cash out کر کے دیکھ لو ٹھیک ہو گیا اچھا تیسری مہنگی جو ویب سیٹ ہے امریکہ میں UK کے لیے Australia کے لیے وہ ہے coinbase اچھا امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں کینیڈا میں جو لوگ رہتے ہیں وہ paypal کے تھرو cash out بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ نے کچھ بنائے اب اس گروپ میں بہت سارے لوگ ہیں دیکھو اگر میں یہاں جاتا ہوں میں نے فرض کرے ہیں کچھ بٹکوئن میرے بنے exchange سے بنے کہیں سے بھی بنے تو paypal بٹکوئن جو بٹکوئن اوپر گیا ہے نا زیادہ یہ اس لیے بھی گیا ہے کہ ایک ریزن اس کا یہ ہے کہ paypal نے accept کر لیا تھا اب امریکہ میں کوئی رہتا ہے تو وہ paypal سے خرید بھی سکتا ہے بیج بھی سکتا ہے easily ٹھیک ہے اب وہ exchange پہ لے جا کے trading کرتا ہے اور trade کر کے paypal پہ لاتا تو یہاں سے اب آرام سے نکال سکتے ہیں جو کینیڈا میں لوگ رہتے ہیں وہ bitcoin یہاں دیں گے bank account لگاو ہے cash out کر لو cash out کرنا سیکھو ورنہ اندر ہی گھومتے راؤ گے bitcoin کے پیسے بناو گے پھر بلو کہ نکال لوں کیسے تو اس کی practice پہلے کرنی ہے ٹھیک ہے تو paypal کے تھوڑ بھی آپ کر سکتے ہیں اچھا coinbase میں recommend نہیں کرتا coinbase بہت مہنگا ٹھیک ہے یہ website بنا لی Canada والے جو ہیں وہ coin square پہ بھی بنا سکتے ہیں اب یہ جتنی میں نے website بنائی ہے آپ انڈیا میں رہتے ہیں پاکستان میں رہتے ہیں کہیں بھی رہتے ہیں ان سب پہ account بنا لو ویڈیو پیچھے کرو verify کرو آرام سے جب account بن جائے اس کے بعد آپ نے 10-20 dollar کا bitcoin خرید رہے ہیں کتنے کا ارے بھائی کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہی جب سب خاموشی سے دیکھ رہے ہیں 10-20 dollar کا bitcoin آپ نے خرید رہے ہیں اور خرید کر پھر آپ نے دیکھنا ہے اگر verify نہیں ہو رہا آپ کا account بنائنس پہ یا کئی بھی پاکستانی خاص طور پہ تو وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ english document use نہیں کر رہے ہیں یا پھر آپ صحیح طرح document نہیں ڈال رہے ہیں ان تمام ویب سائٹس پہ account پہلے بنانا ہے crypto میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جب آپ شروع کرتے ہیں تو بہت ساری جگہ ویب سائٹ پہ account بنانا پڑتا ہے ان کے password سنبھال کے رکھ لینے ہوتے ہیں یہ نہ ہونا یہ آپ نے اپنا fund رکھا ہے اور پھر غائب ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ newcomers کے لیے بتا دیئے اور انشاءاللہ اس گروپ میں آپ scroll کریں گے تو آپ کو lectures مل جائیں گے mining machine باقی چیزوں کے اور بہت ساری چیزیں trading signals ہم یہاں ڈال رہے ہوں گے لیکن آج crypto market بہت حلچل میں بہت حلچل میں کہتے ہیں نا full swing ethereum جو ہے وہ 795 تک کی آواز آ رہی ہے لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے یہ بہت overbought ہوا ہے overbought اس میں اس میں گنجائش ہے لیکن اب وہ لمحہ دو تین دن میں آنے والا ہے دو دن تین یا چار دن میں جس میں یہ میری feeling ہے میں analysis نہیں ہے جب مجھے feel ہوتا ہے کہ یہ کافی زیادہ بربادی کرے گا اگر آپ نے اگر آپ نے خریدہ ہوئے پانچ سیدہ ڈالر پر profit بن رہا ہے لالچ مت کرو تھوڑا profit لے کے bank account میں transfer کر لو صحیح ہے ورنہ بہت مجھے لگ رہا ہے بس اب یہ آج رات جو انس کی آخری رات ہے لیکن یہ دیکھو crypto میں نا بڑے سے بڑا کوئی کچھ نہیں بتا سکتا وقار زکا ہو امجد ہو راشد ہو یہ میرے اپنے چارٹ دیکھنے کی ability ہو سکتا ہے human error ہو تو یہ میری feeling ہے comment section میں آپ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے bitcoin overbought ہو گیا یا بھی آپ کو لگتا ہے 35,000 50,000 ڈالر تک جائے گا اگلے چار پانچ دنوں میں ethereum جو آپ کو لگتا ہے 795 ڈالر تک جائے گا 795 تک جائے گا مجھے لگ رہا ہے کہ میرے لحاظ سے تو ایک بربادی شروع ہونی چاہیے ایک آدھ دن میں لیکن ابھی جو ہے یہ بہت ریلی میں جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے 35,000 ڈالر یہ ٹچ کر جائے اور یہ بھی 795 کی آواز آ رہی ہے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں گے نیو کامرز پلیز اکاؤنٹ اپنے بنا لیں تاکہ ہم ٹریڈنگ سگنلز کی طرف جائے